پرسکشوں میں احمان سدویدی جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے بیڈیو میں آپ کو بہابی آندولن، علیگ المسلم آندولن، احمدی آندولن کے بارے بتایا اور آج میں آپ کو دیوبند آندولن اور فرازی آندولن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ہم آسا کرتا ہوں کہ آپ کو پچھلا بیڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی ادھیان میں سہایہ کبھی صدقہ ہوگا اسی کرم میں ہم آگے چلتے ہیں اور آج بات کرتے ہیں دیوبند آندولن کی دیوبند آندولن کی استحاپنا کیوں ہوئی اس نے کیا کیا کار کیے ادھے سے کیا تھا انہی سبی بارے میں ہم لوگ پریچرچہ کریں گے تو بلا کسی دیری کے سیدھے چلتے ہیں دیوبند آندولن پر اکتھارہ سو سرسٹھ میں اتر پردیس کے سہارن پر جلے میں دیوبند اسطحان پر محمد قاسم نانوتوی ایوہ مراست احمد گنگو ہی نے مل کر ایک مدرسی کی استحاپنا کی مدرسہ جیسا کی ایک اچھتر مادمک بدیالہ ہے جو کی ڈے بورڈنگ یا چھاتر آباس پادیتی پر سنچالت ہوتا ہے چھاترس میں رہ کر سکھا گران کرتے ہیں کی استحاپنا کی اور اس میں قرآن ایبم حدیث کی سکھاؤں کو دینا پرارم کیا اور اسی کے پرسار کے لیے اس مدرسے کوئی استحاپت کیا گیا اس دیوبند آندولن میں جو تتکالین سمیمے انگریجی ساسن بھارت میں چل رہا تھا اس کے خلاف جہاد کا نعرہ دیا گیا جہاد جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ احمدیہ آندولن میں جہاد کو اسلام کے برد یا اسلام کے خلاف یا ایک گلت پرمپرہ مانا گیا ہے تو دیوبند آندولن میں جہاد کا نعرہ ہی بلند کیا گیا اور جہاد میں سب سے ادھک یوبا ترکوں کی آوستکتہ ہوتی ہے اس میں عمر دراج بیکتی صرف مارک درسک کا ہی کارک کرتا ہے تو دیوبند آندولن انگریجی ساسن کے پونڈ روپ سے خلاف میں تھا اس میں انگریجی یا یہ کہہ لیجی پسٹمی سنسکرتی پسٹمی ثبتہ انگریجی سکھا کا برود انگریجوں کے نیم قانونوں کو نہ ماننا یا ان کو سویکار نہ کرنے کی بات کو پرمکتہ سے کہا گیا ہے سن 1885 کے آتے آتے دیوبند آندولن اپنی یعبن آبستہ میں آ چکا تھا اور سمپونڈ دیس میں اسے سنچالت کرنے کے لیے لوگ پورے بھارت میں بھرمڑ کر رہے تھے 1885 میں دیوبند نے راجنیتک لاپ کے لیے بھارتی راشتی کانگریج کو اپنا سمرتن دیا لیکن 1888 میں دیوبند کے علیماؤں نے سر سہید احمد خان کے دوارہ بنائی گئی سہید بھارتی دیس بکت سبھا محمدن انگلو اورینٹل ایسوسییسن کے خلاف فتبہ جاری کر دیا انہیں سبھی علیماؤں کا ماننا تھا کہ سر سید احمد خان مسلمانوں کی بھلائی کیلئے نہیں بلکہ انگریجوں کی بھلائی کیلئے کار کر رہے ہیں انہیں اسلام کی کوئی چنتہ نہیں ہے اسلام کی انہیں آوے سکتا بھی نہیں ہے اور یہ یا کل ملاکی یہ کہہ لیجی یہ سبھی کار اسلام کے برد سنچالت کر رہے ہیں ادھر ہوا کیا کی جب انگریجی سرکار نے اس آندولن کو زیادہ پرول ہوتے دیکھا اس کی پرولتا بڑی تیجی سے بکشت ہو رہی تھی تو انگریجی حکومت نے اس کا دمن کرنے کا نسچالیا اور اسے ہر پرکار کے راجنہتک سنرچن سے اپنی کوٹ نیتی کے آدھار پر دور کر دیا ہوا یہ کہ جب کوئی سنرچن نہیں ملا تو دیوبند آندولن چھیڑ ہو گیا اور نیترت کرتاؤں کا بھی اس میں دھیرے دھیرے ہوا ہوتا چلا گیا اس کارن بھی یہ پون روپ سے چھیڑ ہو گیا اب بات کرتے ہیں فرازی آندولن کی تو اٹھارہ سو آٹیس میں پسچی منگال کے فرید پر سے فرازی سمپردائے جو کی ایک اسلامک سمپردائے ہے اس کے پرمک سریعت اللہ نے اس آندولن کا آرمد کیا اور یہ آندولن بھی انگریجوں کے ہی خلاف تھا اٹھارہ سو چالیس میں سریعت اللہ کی موت ہو گئی اور اس کے بعد اس فرازی آندولن کی باغڈور جو ہے سریعت اللہ کے پتر دودو میاں نے اپنے ہاتھ میں لی یہ آندولن انگریجوں کے برد ہونے کے ساتھ ساتھ جمیداروں دورہ اس میں جو اتیچار دریب کسانوں پر یا مظلوموں پر یا سماج کی علمی ورگ پر کیے جا رہے تھے اس کے خلاف تھا لیکن لیکن بعد میں اس آندولن نے کہیں نہ کہیں پون روح سے دھارمک سریعت لے لیا کچھ اتیاز کاروں نے تو اس آندولن کو ایک ہنسک آندولن کہا اور جس کا مکھ ادیس ہی ہندو جمیداروں کو اور ان کے پریواروں کو مار کر ان کی جمینوں کو ہتھیا لینا اور ان جمینوں کو مسلموں میں بانٹ دینا تھا ادھر انگریجی ساسن اس خطرے کو پون روح سے بھاپ چکی تھی اس کاراً اٹھارہ سو باسٹھ میں انہوں نے دودو میاں کو گرستار کر لیا اور اسے جیل میں ڈال دیا اٹھارہ سو باسٹھ میں دودو میاں کی مرتی ہو گئی انگریجیوں نے اٹھارہ سو باسٹھ کے پہلے ہی دودو میاں کو گرستار کر لیا تھا اور جیل میں ڈال دیا تھا بیماری کے چلتے دودو میاں کی اٹھارہ سو باسٹھ میں موت ہو گئی جب دودو میاں کی موت ہو گئی تو یہاں اس فرازی آندولن میں نیترت کا پونہ روپ سے ابھاؤ ہو گیا اور کوئی راجنیتک سندرکشل بھی اس لیے نہیں مل پایا کہ اس نے دھار میں گروپ لے لیا تھا ہندو جمعیداروں کے برد مہارکات کا انہوں نے روپ لے لیا تھا اس قرآن جب کوئی راجنیتک دل انہیں سندرکشل دینے کے لیے تیار نہیں ہوا تو ہوا کیا کہ یہ آندولن کمجور پڑ گیا اور آندولن آیا ہے ختم ہو گیا تو آج کے ویڈیو میں صرف ہے اتنا ہی اس بیسوک مہاماری میں آپ گھر میں رہیے سرکشت رہیے سرکار دورہ دی گئی گائیڈ لانوں کا انوپالن کریے تب تک کے لیے دھنواد اور آسا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا آپ کے ادھیان میں سہائے اکسد ہوگا باقی اگلے ویڈیو میں میں آپ کو بھارتی راشتی آندولن کی پریچرچہ کروں گا